وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کون ہیں وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی سیدھی راہ پر ہے ہدایت یافتہ ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خوف اور غم اور گھبراہت اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے تاکہ ہم صحیح راہ پر ہوں اور صحیح راہ پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے رب سے جا ملاقات کرے گا اس حال میں کہ رب اس سے راضی ہوگا اور وہ رب سے راضی ہوگا اس سے بڑی انسان کی سعادت اور کیا ہو سکتی تو پھر ہونا کیا چاہیے یہ کہ انسان ڈر اور گھبراہت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے رجوع کرے کہ پوری کائنات اسی سے سوال کر رہی ہے اسی کی طرف رجوع کرتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں یعنی ساری مخلوق اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہے ہر ضرورت میں جیسے ایک موقع پر حضر صلی اللہ علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دعا کر رہی تھی بارش کے لئے تو ساری مخلوق اپنی ضرورت اپنے رب سے ہی مانگتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے صرف اپنے رب کی طرف نظر اٹھائے اور اسی سے مانگے اور اسی سے پر یاد کرے لیکن یہ یاد رکھے کہ جب رب سے مانگنے کے لئے جائے تو عدب اور احترام کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے رب کی تعریف بیان کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کے کچھ اور کلمات ہیں جو آج آپ سے شیئر کریں گے ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل ذکر نہ بتاؤں تم کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارد والسماء سبحان اللہ مل اما فی السماء والارد سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما احسا کتاب و سبحان اللہ مل اکل شئی میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے مخلوق کی گنتی کے برابر میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے پھر تم اسی طرح الحمدللہ کہو یعنی جہاں سبحان اللہ کہا ہے اسی طرح الحمدللہ کہ میں اللہ کی اتنی تاریخ بیان کرتا ہوں تو انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے تھکے نہیں اس تسبیح سے بھی انسان کی بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کیونکہ حضرت النصر روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی تجھ سے ہوتا رہا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تو بہرحال جب انسان پر کوئی آزمائش آئے اور خصوصاً ڈر خوف اور گھبراہت کا وقت ہو تو پھر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرے سب سے پہلے انسان اس کی تحقیق کرے کہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے اس کو انیلائز کرے بعض وقت صرف شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور خوف دلاتا رہتا ہے جبکہ خوف کی کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی اور پھر جب شیطانی وسوسے بار بار انسان پر حملہ آور ہو تو اس وقت انسان صرف اللہ کو کافی سمجھے اللہ پر بھروسہ کرے کیونکہ اسی پر توقل کرنا چاہیے توقل کرنے والوں کو کیونکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے پھر یہ کہ انسان صرف اللہ سے ڈرے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا دوسرے سارے ڈر ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو پھر اسی طرح اللہ تعالی کا ساتھ محسوس کرے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں غار سور میں آپ نے پناہ لی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ کہہ کر تسلی دلائی کہ لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو یعنی ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو خود بخود وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا پھر یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالی کی حفاظت پر یقین رکھنا چاہیے جیسے ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آپ سو گئے تو اتنے میں ایک آرابی آیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور تلوار لہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جبکہ آپ کی آنکھ کھل گئی اس وقت کہ بتاؤ اے محمد آج تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اتمنان کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور گھبراہت کے جواب دیا میرا اللہ یہ وہ یقین تھا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ تو وہ عرابی کام نے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے تو اس پر وہ شخص اتنا مروب ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی کر یہ کہ انسان ڈر اور گھبراہت کے موقع پر پریشانی کے موقع پر نماز سے سہارا لے قرآن مجید میں آتا ہے ان الانسان خلقہ لوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا اللہ المصلین الذینہم على صلاتہم دائمون بلا شبہ انسان تھڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں